بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شمار درد و سلام پولٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتشو کا آغاز ہو چکا ہے خبرہ اور ان پر تفسروں کے لئے دادا جی کی جانب چلتے ہیں دادا جی السلام علیکم وعلیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انعیات ہیں انواشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بے شک خبروں کا دادا جی حکومت نے کرونا کے لئے ایک عرب ڈالر جو ہے نہیں ایک عرب ڈالر دوبارہ پڑی ہے ایک عرب ڈالر ہی لی ہے یعنی سے ایک بلین ڈالر ایک عرب ڈالر جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دیا ہے ایک سو پچپن عرب روپیہ اور اس میں سے تین عرب ملکہ کر دیا ہے خرچ ہو رہا ہے جو اور تین کروڑ اسی تین کروڑ اسی لاکھ روپے جو ہیں وہ پاکستان ائر فورس کو جاری کر دی ٹھیک ہے اچھا کیا ایر فورس ویکسین کی مطلب اچھا وہ تیاروں پر ویکسین لے کے آتے ہیں پایا نا پی آئی اے کو دے دیں پی آئی اے کا سارا کام ہو جائے گا عرشد ملک صاحب وہ خود دادا خوف کرو تو اسی پی آئی اے تباہ کرنی آئے ہوئے ہو یار وہ پی آئی اے تیارے ویلے کلوتے نے بوئنگ ٹرپل سیون پہ جو نو لیج دے انڈے ہونا ویلے کھڑے کار کے جانا لانگ روٹ پہ ہوتا ہے لانگ روٹ آپ نے باندھ کروا لی ہیں تو کھڑے ہوئے لیج دے رہے ہیں آپ تین تیاروں کی دیں ان کو کہ جاؤ بھائی چائنہ سے ویکسین اٹھا کے لاؤ زیادہ آئے گی ایر فورس کے فیلکن بھیج رہے ہیں آپ ویکسین لینے کے لیے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی یار وہ اپنے میاں جویل تیف زمانت ہو گئی اچھا ما شاءاللہ صحیح بات تیارے نے تیاروں کے لیے فرنٹ جاری کر دی ہے اے ہوں تو نہیں جاظر جاظروں کے لیے تو تنز مار ہلکی لیول کی تنز نہیں کرنی ہماری لیول ہماری شستہ لیول کی تنز ہونی چاہیے تاکہ منیٹرنگ یار ہو منیٹرنگ سے یاد آئے ایک بندے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی ہماری منیٹرنگ پہ انہوں نے کسی اور ذریعے سمیر سے رابطہ کیا کہ جی میرا پورٹ فول یہ بنا دے میں کسا ہی معافی دے دے ہو ہم ہم آپ سے دور ہی بھلے آپ کی میر بانی ٹھیک ہے جی اور جیسیل تو اس کی سمیر میں نہیں پتل آئے آہو چلیں یار وہ کسی بہانے ہمیں سنتا تھا تو اس کی کوئی ایڈیوکیشن ہو گئی تو اس نے سوچا کہ بچوں کے لیے وہ بھی تو قریب آدمی ہوگا نا ڈیوٹی کار رہا ہوگا پہنچ نہیں آئل اور گیس کے ڈسکوریز کی ہیں او جو ڈیسی نے یہ سب وہ جمع کر کے دی ہوگی کہ اتنے سال میں اتنے عرصے میں کی اچھا اس طرح کی خبریں کب دی جاتی ہیں کب جب مارکن اٹھانی ہو آئل اور گیس سیکٹر اٹھنی رہا ہوگا پی پی اکبان میں ترانے میں کہ خاندہ پھی رہا ہونا ہے انہوں نے کہا اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جی ڈی سی ایل سے میں امپیکٹ آنا چاہیے اس خبر کا لیکن وہ ایکس ہو ہے تو نہیں ہے ڈی سی ایل اٹھایا ہے نہیں ابھی نہیں اٹھا اب وہ ایکس ہو آئے تو پھر آٹھ سو انچاس بیرل یومیا کا خطیر دادا جی جو ہے نا زخیرہ وہ دریافت ہوئے آٹھ سو انچاس بیرل ٹھیک ہے اور جو گیس ہے وہ اٹھارہ میلین کیوبک فٹ ٹھیک ہے پانچ ڈسکوریز اب پتہ نہیں یہ ان کی کنیکٹیوٹی کیا ہوتی ہے نیشنل ڈسٹیبیشن سسٹم کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سٹاک کے حوالے سے خبر یہ بھی ہے کہ ہیپکو نے سترہ ارب پی ایس او کو آئل پیمٹ کے ادا کر دی ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ پاکستان یہ ہر کام تہتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوتا ہے اس دفعہ جب پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے دورے پہ جائے گی جو کہ نارملی سردیوں میں گرمیوں میں شدید گرمیوں میں ہماری ٹیم وہاں پہ چلی جاتی ہے میچ کھیلنے کے لیے تو وہ آپ ٹی وی پہ ملاحظہ نہیں کر سکیں اگرچہ ہوگا تو یہ نہیں کیونکہ ہمارے جو ٹیلیوین چینل ہیں یا کیبل آپریٹر ہیں وہ کوئی نہ کوئی انڈین چینل پکڑ لیں گے جو وہ دکھا رہا ہوگا تاج انٹرٹینمنٹ نیٹورک نئی دلی جس کو ہم ٹین سپورٹس کے نام سے جانتے ہیں اس کا برانچ آفیس دبائی میں ہے اس کو موجودہ حکومت جو تھی آتے ہی انہوں نے ادائیگیاں روک دی تھی اس کو ادائیگی کرتا تھا پی ٹی وی ٹھیک ہے اب میں اس بات کا بہت حامی رہا ہوں اس پروگرام کے اندر ہم نے کہا کہ آپ انڈیا کو بزنس کیوں دیتے ہیں آپ اپنے اگریمنٹ کریں اب پی ٹی وی سپورٹس جو ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو حلال ہوگا ٹھیک ہے چھوٹے ذہنوں والے کوئی اکاد بارہ جماعت پاس بھی ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ بیٹھا ہوئے ایک آد نہیں زیادہ تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ایک سو ایک طریقے ہیں میچ دکھانے کے ٹھیک ہے نا یہ تو ہے نا جو انٹرنیشنل کنیکٹیوٹی ہے جس سیٹلائٹ چینل کی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس اکیلے کو رائٹ دیے گئے ہو انگلینڈ میں میچ دکھانے کے آپ تاج انٹرنیشنل نیٹورک سے رابطہ منکنہ کرنا چاہتے ہیں کیجئے ضرور کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آلٹرنیشنل ارینجمنٹ کرنے کے بعد تین سال تھے نا اس سال کیابنٹ نے تینوں سال کی ادائیگیاں کرنے کی اپروول دی ہے اب ایک مہینہ کو ہے تو اگلے سال کے لیے پیسے نہیں ان کو جاری کی ہو کہ دیر سینٹوان دے اپنا یوز کرنے دی ٹھیک ہے مجھے تو یہ کھول کے دے دے گا میں انگلینڈ انگلینڈ کی کسی ویب سائٹ سے دیکھ لوں گا وہ میچ انٹرنیٹ بہا دے لیں گا ٹی وی کے اوپر لوگ نہیں دیکھ پائیں گے which will be disastrous اور 73 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا alternative arrangement اب لمحے موجود میں بھی available ہیں لیکن وہاں پہ بنایا ہوا ہے ایک گوف آدمی جس کو اس کے دوست کہتے ہیں معنی چوڑا دوست اس کے کہتے ہیں اس کو جم خانہ میں جب وہ بیٹھتا ہوئے چوڑے ٹھیک ہے تو معنی چوڑا بٹھایا ہوا ہے معنی چوڑا صاحب جو ہے ہوش میں آئے ہیں تو اس طرح کا کام کریں گا اس معاملے میں یار آپ جتنی مرضی تنقید کریں میں نے اس بندے کو معاف کر دیا میری ذات کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ دو نمبریاں کر رکھی ہیں ہارڈ بھی کیا لیکن میں نے ان کو معاف کر دیا کس نے نجم سیٹھی صاحب ٹھیک ہے نا انہوں نے مجھے ذاتی طور پر پروفیشنلی بہت ڈیمیج کیا ہوا ہے انہوں نے لیکن ماضی کی باتیں تھی تو اگر وہ ہمیں ڈیمیج نہ کرتے پھر کام بیٹھے ہوتے ہیں ہم پھر کسی آلا ہوتے پر بیٹھے ہوتے نا کیونکہ ٹیلی میں چینلز لا رہے ہوتے ہیں اس کے ایڈ کنڈیشن کمرے میں بیٹھے تو خیر وہ انہوں لیکن انہوں نے کام کیا تو اس کی تعریف کرنی چاہیے میری ذاتی گراجی سائیڈ پر رکھتے ہیں مجھے رہ دیا اچھا وہ اس معاملے میں بہت شروع آدمی رہے ہیں ایکٹیو کہہ لیں آپ کو جو مرضی کہہ لیں وہ آلٹرنیٹیو سورس ڈھونڈ کے رکھا کرتے تھے تو لہٰذا جب آپ دکاندار کو پتا ہو کہ اس کسٹمر کے پاس اور بھی چائز ہیں تو پھر دکاندار جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا نہیں 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 آپ جتنے دینا ہے دے دیجئے گا بیٹھے تو سہیں پھر یہ باردویا ہوتا ہے جب ان کو پتا ہو کہ کسی اور دکاندار تھڑا نہیں چڑھنے دینا نا اپنی ٹرمز پر بیچے گا مال تو پھر وہ اپنی ٹرمز سے مال بیچتے ہیں وہ دو تین آلٹرنیٹیو ڈھونڈ کے رکھا کرتے تھے صاحب جو تھے تو ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے سپر سپورٹس ہے سپر سپورٹس کا ایک جو کرکٹنگ کا بلکہ تین کرکٹ کے چینل ہیں ان کے ساؤتھ افریقہ سے اپریٹ ہوتا ہے وہ سارے میٹس دکھائے گا ان کے ساتھ بات ہو سکتی تھی انگلینڈ کا جو وہ ہے کیا نام ہے بڑا مشہور ان کا سپورٹس چینل مجھے نام بھول ہے یا اکھا یا نہ ہے ان سے بات ہو سکتی تھی ضرور ہم نے ٹین سپورٹس کی نہیں گسنا ہے ٹھیک ہے نا لیکن 73 سال کی تاریخ میں یہ پہلی مطلبہ ہو چکا ہے ہو گیا ہے چلے بہت اچھا ہوا نہیں بہت اچھا کیوں ہوا وہ جنہیں جویت شرطان لانگیاں نے ہو کہ تو بیکرگے ٹی وی جن دیکھ لیں گے دادا جن کے پر سپر کمپیوٹرز ہوتے ہیں ہر کسے کولتے نہیں نا اندائے تھے پنجار پی شرط لانا بھی لیکن بچے ذرا جائے کار لیتے ہیں یا روپیہ پھر بھی کو نشر ہو گیا نہیں یہ مصیبت کیا مطلب یا ایک سو پچھپنر پی اٹھتر پیسے تک پہنچ گیا ایک سو چپنی ہو گیا ابھی میں دیکھتا ہوں سٹیڈ ونگ کا جن کی ادائیگیاں جانی تھی وہ چلی گئی ایک سو سٹ پی جو ڈالر لائے تھے ایک سو باون پی جنہوں نے باہر بجوانے تھے بجوانے تھے بجوانے تھے اس ملک کیا کہ سورس پر بم مار دے پھر جو بنایا ہے وہ ہے تو وہی تو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بعد ہی ختم ہو جائے اچھا جی ایسے سی پی نے ری ویمپ کر لیے ہیں ریل سٹیٹ کے جو قوانین ہیں تاکہ ریل سٹیٹ سیکٹر میں ایکٹیوٹی پرموٹ بھی ہو اور پراپر آرگنائز بھی ہو یہ ایسے سی پی کے حوالے سے خبر ہے جبکہ ایف بی آر جو ہے اس کے ارادے کو چھوڑا کر رہے ہیں ایف بی آر پلاننگ ٹو ریل سٹیٹ بزنسز فور نیکس ٹوک ٹو انچھور کمپلائنس قوانین پر عمل درامت کرانے کے لیے چھاپے مارے جائیں گے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی پرائیوٹ سیکٹر کی بورنگ جو ہے وہ ستر فیصد بڑھ گئی ہے پچھلے گیارہ مہینوں کے اندر اور یہ گیارہ مہینے کا مقابلہ کرونا کی پہلی ویو کے ساتھ کر رہے ہیں جب ہم نے ٹوٹل لاکڈاؤن بھی کیا تھا لیکن ستر پرسنٹ پرائیوٹ سیکٹر جو کرزہ لے رہا تھا وہ بڑھ گیا ہے پاکستان کے اندر گاڑی خریدنے والوں کے مسائب کے اندر کوئی کمی کا امکان نہیں ہے کیونکہ میاں منشا صاحب کسی سے پھوپی دے پتر نہیں گئے انہوں نے گاڑیوں کے قیمتوں کے ہم در بھی کوئی آسانی پیدا نہیں کی اور لکی والے طبع صاحب تو بالکل ہی نہیں گئے لہذا انہوں نے اپنے چھوڑے نکالیں اور وہ ان سے کرنا شروع ہو گئے انہوں نے کہا جپان نہیں ہے انہا مال کوٹ دے رہنے بھائی براوا جپان نہیں ہے انہا لٹ دے رہنے تو اساں کیوں پچھے رہے جب یہ تو وہ بھی آگے آگے پرامنسٹری صاحب کی اپنے بات سنی ہے آپ کو کہا سیئو ریزائن کر گیا کس کا آپ کو کہا ہاں جی اس میں کیا بڑی خبر ہے نہیں نہیں روٹین کی کاروائی کے دادے جی روٹین کی کاروائی نہیں ہے بھائی جان لوگ خبر نکالنی پڑنی ہیں بھو جی پاور شورٹیج ہاں دیکھ لیجئے گا نہیں پاور شورٹیج نہیں ہم آپ کو کے اندر چھوڑے میں آپ کو خبر نکال کے یہ ساگڈار کی فیورٹ ہوا کرتی تھی آپ کو کسی حضر باتے میں شیئرز شیئرز ہاں جی دادا جی بات نہیں سن رہے آپ پرامنسٹر کی وہ کہتے ہیں اگری کلچر سیکٹر جو ہے وہ شورٹ ٹام میں گروت اور بوسٹ لاسکتا ہے اسرائیل آیا ہے آیا سی اندھا کل ہاں اسرائیل بات نہیں سمجھے یہ بات کی بلال اسرائیل نہیں ہے رہنگی یار خانہ مولوی کارسٹ کر رہا نما اچھا پرامنسٹر سے کہہ رہا ہے کہ تم جناب اگری اپنا کی نائیں اپنے نہیں ہیں اپنے یار اپنے چیما صاحب انہوں نے کہا کہ مجھے سپیشل ایڈوائزر پوائنٹ کیا تو میں بھی تو کوئی کاروائی ڈالا انہوں نے چار پانچ چمارٹ کٹھے کیے کسانوں کے نام کے اوپر تو انہیں پرامنسٹر رہا اس میں لے گئے اور پورا میڈیا اس کو لائیو دکھا رہا تھا اور پرامنسٹر نے پلنگی تقریر کی مہن کو نہیں چھوڑوں گا مہن نہ رو رہے دوں گا چین کی گئے جو ہے وہ چھے گناہ دودھ دیتی ہے اور میں کہا پشلی تقریر میں تو ماما کیا سہی چار گناہ دودھ زیندی ہے وہ آہستہ آہستہ فدائی جا رہے ہیں یا آپ کی گئے دودھ کم کرتی جا رہے ہیں پچھپن سال کے وقت میں جو گئے کم نہیں دیتی ہے دودھ کیا ہوا ہسی گئے بڑی بھی دو جاتی ہے دوستہ کیوں کر رہے ہیں بری بات کسی کے گھر تک نہیں جانا ہے نہیں جا رہا میں ماما پشلی دفعہ سے کیا سہی چار گناہ دودھ دیتی ہے اب کہہ رہے ہیں چھے گناہ دودھ دیتی ہے تو اس میں دو مسائل ہو سکتے ہیں یا تو چاہنا کی گاہ دودھ بڑھاتی جا رہی ہے یا خان صاحب کی گاہ دودھ کم کرتی جا رہی ہے دونوں میں سے ایک مسائل ہو سکتے ہیں دو جو کا طالب ہوئی میرا اپنے گناہ ساں رکل گیا حالانکہ میں نے پریکٹس کیا تھا کہ میں نے یہ جو ہے تنس جو ہے یہ بڑا پکا مو بڑھا آگے کرنا ہے وہ کھل پھر لگ گیا ٹھیک ہے جو ملک کرپٹ ہوتا ہے جو ملک کا وزیراعظم کرپٹ ہوتا ہے وہ ملک دیوالیا ہو جاتا ہے ہم ترکیز لیے نہیں کر سکے کہ چائنہ کی دودھ جو ہے چائنہ کی گھائے جو ہے رات میں رہا ہے شاید اس نے بھیس کا لفظ استعمال گیا میں لائف سن رہا تھا تو وہ وہ ایک ٹی وی چینل گیا ہوا تھا تو ان کے نیوز روم میں انہوں نے کہا ہے آپ ایک میٹ تشریف رکھیں صاحب مصروف ہیں تو میں نیوز روم میں بیٹھ کے تو میں نے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا وہ اٹھارہ انہی ٹی وی لگے تھا سا رہے ہیں پرائم میرسٹر چلی جا رہے ہیں وہ ویکھنہ پہ آیا میں نہیں دیکھتا نارمالی مجھے بلیڈ پیسر کی شکایت ہو جاتی ہے کہ وہ اس طرح کی بھونگیاں مارتے ہیں اور نہیں بکول سید طلت حسین صاحب کے ساتھ چبلیں مارتے ہیں بھئی طلت حسین صاحب کے شستہ اور نفیس آدمی نے اگر ان کے لئے چبل کا لفظ استعمال کر لیا ہے تو پھر ہمیں تو سیٹیف گیٹ پھیل گیا ہے نا جی تو کہاں چبلیں مار رہے تو میں کہاں چبلیں سنیا جانا تو میں جب پہنچا تو وہ اس وقت چائنہ کی گھائے پہ پہ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو پرائیم ایسٹر جب کرپٹ ہوتا ہے تو ملک دیوالیا ہو جاتا ہے وہ یہ ایک تقریر انہوں نے یاد کر لی ہو یہ بائیس سال پہلے وہ ہی رٹی جاتے ہیں ٹھیک ہے آہ تو انہوں نے وہ شہر نے سنا رب کا شکر دا کر بھائی جس نے تیری گائے بنائی جس نے ہماری گائے بنائی تیری بنائی میرے طرف آہ مقدس گائے یس خیر تو وہ بلال اسرائیل تھے دوسرے تیسے جو میں گئے نا پھنڈڑ کسندے کسان آسری پھنڈڑ کسندے کسان ہی کہہ دیئے ان کو کٹھا کر کے پرائیم ایسٹر نے پہلے ان کی سنی وہ جب سنائی انہوں نے تو پھر اس کے بعد جو پرائیم ایسٹر نے ان کو سنائی ہیں رحیم یار خان تکر چانگنا مال دے مار دے گئے ٹھیک ہوگی اور بیسیکلی یہ جمشید اقوال چیما صاحب کا شو تھا اور انہوں نے پرائیم ایسٹر کو دکھایا کہ کس طرح میں ایگری کلچر کے مسائل کے حل کے لیے جو ہیں وہ فرنٹ سے لیڈ کہہ رہا ہوں صحیح ہے انفرسٹرکچر پروجیکٹ جو ہے وہ پیس جب چیما صاحب ہمارے دوست ہیں ہم نے تو وہ باتیں نہیں کی ہمارے تک تو بعض پارٹیاں آئی تھی آپ کی پارٹی کے اندر سے چیما صاحب ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی آئی تھی چیما صاحب پارٹیاں ہم تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چیما صاحب کے کاروباری معاملات کے بارے میں آپ کو تو علم ہے میں نے کہا نہیں مجھے علم تو ہے لیکن وہ میرے دوست ہیں میں آپ کو تو کم از کم نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے نا تو لیکن وہ مال ڈھونڈ دیں نکلی ہوئی ہیں میں نے نہیں دیا تو کسی اور نے دے دینا ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ در اپنی پارٹی کے اندر بھی اپنی چار پائی کے نیچے ڈھانگ پھیر لیں کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے آپ کی پارٹی کے اندر کہ آپ کو سپیشل اسسٹنٹ پرائم نسٹر کا بنا دیا گیا ہے آپ کو ٹیمیں اندر سے ورجنی شروع ہوں گی میں آپ کو ابھی انفارم کر دا ہوں اور یہ پی ٹی آئی کا جسے کہنا چاہتا ہے ہال مارک ہے کہ اسے باہر سے کوئی خطرہ نہیں خطرہ اندر سے ہے پی ٹی آئی کے وزراء کو باہر سے کوئی ایک آنے کا خطرہ نہیں ہوتا جی میں سمع ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ پارٹیاں ساڑھے تک پہنچ گیا ہیں اور جو ان کو لانے والے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی خطرہ باہر سے نہیں ہے اندر سے یہ ہے یار کو خدا کا خوف کر کار دن زندہ رہ لینے دیا انفرسٹرکچر پروجیکٹ جو ہیں ان کو سکسٹی تھری پرسنٹ آف پی ایس ٹی پی ملے گا اور اس کا فائدہ نہیں ہونا کیوں دادہ جی کوئی بھی انفرسٹرکچر کا پروجیکٹ جو ہے وہ اہلے دو سال میں مکمل نہیں ہو سکتا گمٹ سے لے جائے گی ہاں جی ٹھیک ہے نا تو پروجیکٹ وہ کرنے چاہیے جن کا ریزلٹ سامنے آئے رائٹ یعنی تیسرے سیل میں بیٹھ کے تو ہمیں جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نوجوانوں کے خود روزگار کے لیے ایک ایسی سکیم لانے جا رہے ہیں یہ بھلا کون کہہ رہا ہے کون رضا باکر لارچام گروہ میں کہہ کہ گیا ہے ہم نوجوانوں کے روزگار کے لیے ایک ایسی سکیم لا رہے ہیں جس میں کولیکٹرل یعنی کہ گرنٹی نہیں مانگی جائے گی اور دس ملین تک فنانسنگ ہو سکے گی اور اب یہ وہ واحد سکیم ہے یہ وہ سکیم ہے جو پرائم منسٹر روزگار سکیم کے تحت نواز شریف نے آتے ہی اپنی پہلی تقریر میں اناؤنس کی تھی مریم کو اس کا انچارج بنایا تھا اور اگلے چھ مہینے میں انہوں نے آٹھ ہزار لون جاری کروا دیئے تھے وہ اور نواز شریف نے کہا تھا ووٹ پہند ہے اور اگلے پانچ سال کے اندر چار سال کے اندر وہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے اب پورے پاکستان کے اندر ایک ایسا لکوڈ آدمی جس نے کوئی پندرہ بیس لوگوں کو نوکری دے رکھی اور مہینے کا ملف سال کا کوئی مہینے کا کوئی بیس پچیس لاکھ روپیہ کمہ بھی رہا ہے گاڑی بھی اچھی ہے گاڑ بھی یہ وہ اس لیول کا آدمی جو ہے جب میاں نواز شریف وازمار ہے وہ تو اسے نجات دن تھا سمجھتا ہے تو کر لوگوں دے دیلوچو میاں نواز شریف پھر عدالتیں پڑ گئیں پھر سارا کچھ پڑ گیا کرتے کراتے بھی وہ مریم نواز شریف تیسیزار لوگ کو لون جاری کروا گئے اب ان تیسیزار بندوں کا آلٹرنیٹو نکال کے دکھائیں آپ نے نکالنا تھا نا آپ آ کے کہتے دو سال لیے آپ نے سکیم انٹروڈیوز کروانے میں اور آخر میں جب لوگ لون لینے بینک کے پاس پہنچے تو بینکوں نے کہا گرنٹی کہا ہے انہوں نے کہا وہ نواز شریف والی تو گرنٹی کوئی نہیں ہونا جائے جائے ٹھیک ہے پھر ہم جیسے کچھ لوگوں نے لانتان فرمائی ٹھیک ہے جے کیا فرمایا لانتان تو جس کے نتیجے کے اندر اب انٹروڈیوز کروائی گئی ہے لاہور میں اس کو بھیج کے کہ ہم ایک ایسی سکیم انٹروڈیوز کروانے جا رہے ہیں جس میں لوگوں کو یہ ملے گا مریں یہ کام پہلے کرنے کے ہیں اب آپ انٹروڈیوز کروانے جا رہے ہیں آپ کو تین سے چار ماہ لگ جائیں گے دسمبر آ جائے گا لون جاری ہونا شروع ہوں گے کوئی چھ مینے لون جاری ہونے میں بھی لگ جائیں گے آٹھ دس ہزار بندوں کو بینکوں نے بھی تو ڈاکومنٹیشن پوری کرنی ہے نا ان لوگوں کو قسطوں میں پیسے بینکوں سے مل رہے ہوں گے تو تو الیکشن آ جائیں وہ اس قابل نہیں ہو پائیں گے کہ وہ آپ کی طرف موٹھا گے دیکھیں وہ تو اپنے کاروبار میں بیزی ہوں گے گاٹے کا سوادھا ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کیا حکومت کو لون نام ہی دینے پڑیں لیکن وہ بندہ پھیر دی گر ویدہ ہو جائے جب آئے گا کپتان گاتا پھر ہے ہو سکتا ہے تھوڑا پلا دیں اس کو گانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے اندرے بھی یوتھیا کیڑا ہوگا تو بس پھر وہ گاتا پھرے گا میند کی ضرورت نہیں ہے یوتھیا سینٹرل گورنمنٹ کا جو ڈیٹ ٹائب وہ آٹھ پرسنٹ پڑھ گیا یئر ان یئر بیسز پہ نہیں یہ کس نے خبر دی خبر تو آن لینی پڑھو میں نیوز جسک خبر نہ پڑھا کرنا اچھا جی یہ کوئی خبر بنا کے بھیجواتا ہے اچھا وہ اوکے دادر جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات تو ہو رہے ہیں مجھے تو بڑی خوش ہوئی سن کے کیوں وہ آپ کے دوست کا رہے ہیں ڈاکٹر وکار دکی نے بیک کی بیچے ہاں جی ڈاکٹر حافظ وکار مسود خان دکی خان صاحب ٹھیک ہے ہاں باستن پی ایش ٹی فرمات یہ انہوں نے سودہ یہی بیچہ حکومت کہ میں آئی ایم ایف سے بہتر مذاکرات کرسے ہم جب سب نے یاد بڑے دوستوں کو شکایت کی ہے میری اچھا دیکھ جو ہی ہیں وہ قاعدہ ایک جگہ پہ جایا ٹھیک تو میں نے اس لیے ان کا نام نہیں لینا الٹا نام تو بلکو نہیں لینا میں دیکھیں پورا نام ان کا لیتا ہوں ڈاکٹر حافظ وکار مسود صاحب خان مزاکس میں دکی کہتے ہیں کیا مسئلہ اس میں ہاں تو کہنا رہے ہاں تو تمہیں لے دے بابیانو وٹے مار کے بھی نہ جانا تو کہنا رہے میں نہیں کہنا پڑ چھے سو راہ مٹیریل کا جو تیریف لائنز آنا ہاں اس پہ حکومت کٹ لگائے گی جی جی شار چھے سو راہ مٹیریل کے تیریف لائنز کے اوپر اچھا ہو سکتا ہے کہ راہ مٹیریل کے اوپر ٹیکس کام کرنے کے رادہ ہوکتی ہو لیکن یار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت فسکل سپیس نکال لے گی کہاں سے اور میں تمہیں ایک بات وہ دو سو رب ڈالر نہیں ان میں سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی بتا گیا چلیں میں وی لاغ میں بتاؤں گا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا لیں سامین اکرام آج کے لیے اتنا ہی کل پھر آپ سے ملقات ہوگی پروفیت نہیں ڈاکٹر حافظ وکار مسعود خان ٹھیک ہے میں سبق فہی پڑھے صحیح پڑھا ہے لو سر تسی بھی خوش ہو جاؤں گا جنہیں سفارش کیتی سے تو کل بھی ملاقات ہوگی اللہ آپ کو سانی اطاق کرے اور سانی اخل کے خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی بہت شکریہ ناظرین اکرام پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتر شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتر شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ رزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ